بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجمعہ سورة نمبر باسٹھ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بلا مہربان نہائیت رحم والا ہے بِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں جو بادشاہ نہائیت پاک ہے غالب و باحکمت ہے ہُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّجِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالُحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ وہی ہے جس نے ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی غالب باہکمت ہے ذَلِكَ فَغْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُلْفَغْلُ الْعَوِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْبِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس ددھے کیسی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونٍ مَاز لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اللہُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان آمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیت ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فينبئكم بما كنتم تعملون کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز اے لوگو جو ایمان لائے ہو جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے طرف دور پڑھو اور خریدو فروخت چھوڑو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ اِسْوَلَا تُفَوْرِوْوْا تَشِرُوْوْا فِي الْأَرْءِ وَابْتَغُوْوْا مِنْ فَغْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنِ فَقْدُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِمْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةُ وَاللَّهِ خَيْرُ الْوَازِقِينَ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دور جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالی بہترین روزی رساں ہے